دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم انشینٹ گریس کا ایک اور نہایت اہم ٹاپک گولڈن ایج کے بارے میں ڈسکس کریں گے گولڈن ایج کو گولڈن ایج کیوں کہا جاتا ہے فلاسفی کی بنیاد کب رکھ دی گئی الیکزینڈر دا گریٹ کون تھا آج کے ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیے آئیے آغاز کرتے ہیں کلاسیکل پیرٹ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہومریک اور ہیرویک پیرٹ اور کلاسیکل گریگ پیرٹ کا دوسرا پارٹ آج ہم پڑھیں گے اور کیک پیرٹ پہ ہم پہلے ویڈیو کر چکے ہیں آج گریگ گولڈن پیرٹ اور ہیلینسٹک پیرٹ پہ بات کریں گے گولڈن ایج کیوں کہتے ہیں گریگ نے پرشین وار فتح کی اور پرشیا کو شکست دی اور اس کے بعد گولڈن ایج کا آغاز ہوتا ہے گولڈن ایج چونکہ اس ایج میں ڈیموکریسی اروج بھی تھی میڈیسن میں نئے نئے اجادات ہو گئی تھی فیلاسفی کی بنیاد رکھتی گئی فیلاسفی کی نمائیس ستارے ساکریٹیس پلیٹو اریسٹارٹل انہوں نے ڈیفرنٹ ٹائپ کی فیلاسفی کل تارٹس انٹروڈیوز کی سائنس میں ایجادات ہو رہی تھی ڈراما میں ٹریجیڈی اور کامیڈی کی بنیاد رکھتی گئی اور مشہور ڈرام آٹسٹ اس ایج کے پیداوار تھے ہیسٹورین ہیروڈارٹس توسیڈیڈیز اس ایج کے پیداوار ہے پویٹری کی بنیاد رکھ دی گئی اور آرٹ میں اس ایج میں بہت ترقی کر دی چونکہ اس ایج میں ڈیفرنٹ فیلڈز میں نئی نئی ایجادات ہوتی گئی اور ان ایجادات میں جو کہ آج بھی منوان مانی جاتی ہے اور اس ایج کے رائٹرز کو فالو کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس ایج کو گریس گولڈن ایج گریگ گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے سب سے پہلے ہم توڑا سا پرجی انوار کے بارے میں جانیں گے کیوں ہوئی چونکہ گریگ سیٹی سٹیٹ جس کو ہم پولس بولتے تھے کوئی یونائٹڈ کنگڈم نہیں تھی بلکہ ہر سیٹی سٹیٹ ایک الگ ایڈمنیسٹریٹیو ایڈمنیسٹریٹیو سٹیٹی پر مجتمع ہوتی تھی جس میں ادھر یعنی ہر سیٹی سٹیٹ پر ایک الگ اور رولر حکومت کرتا تھا اگرچہ یہ ریلیجن لینگویج اور ٹریڈیشنلی ایک دوسرے کے میں یقصہ یعنی ایک جیسا تھا لیکن ہر سیٹی سٹیٹ الگ طرزی حکومت قائم تھا اس سے فائدہ اٹھا کر پرشیان نے گریس پہ حملہ کر دیا پرشیان نے انویجن کی حملہ کیا تاکہ چونکہ یہ ساری الگ الگ سیٹی سٹیٹ ہے اور پرشیان اس وقت ایک طاقتور ایمپائر تھا تو وہ اس کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتا تھا اور ہم اس کو گریکو پرشیان میں میراثان ترماپلی اور سیلانس کی فائٹنگ کو ڈسکس کر چکے ہیں ترماپلی کے مقام پر سپارٹنز تری ہنڈرڈ سپارٹنز نے پرشیان کو کافی دیر روکے رکھا بعد میں یہ سارے مار دئیے گئے اور وہ ایتنز پہنچ گئے ایتنز کو جلا دیا گیا اور ایتینہ کے مجسمے کو مصمار کر دیا گیا اور بعد میں اسلام اس کے مقام پر ایتینین نیوی نے پرشیان کو شکست دی اور نتیجتا گریس جیت گیا اور پرشیان کو شکست ہو گئے لیکن اس کے بعد ایتینین اور سپارٹا کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے اور پولیجن پلپنیجنز وار پہ اختتام ہو گیا اس ایج میں جو نمائیہ رولر تھا گولڈن ایج میں وہ پرکلس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک اچھا رولر ویل فیملی ایک اچھا جنرل تھا جو کہ مائکیلی کے ہیرو جس نے پرشیان کو شکستی مائکیلیا کے مقام پر زند پس کا بیٹا تھا اور کلیسٹینیس جو کہ لامے کرتا ایتنس کا اس کا یہ بتھی جاتا اس وقت یعنی گولڈن ایج میں یہ رولر تھا اس نے ڈیموکریسی کو اروج پر پہنچا دیا چونکہ ہم پڑ چکے ہیں کہ ایتنس کو پرشیان نے جلا دیا اس کے بعد اس شہر کو دوبارہ ریبلڈ کر دیا گیا ایتینہ کے مجسمے کو اپنے دوست فیادیس سے دوبارہ ریبلڈ کروا دیا گیا اور ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس مجسمے کی ریبلڈنگ پر چھ سال لگے اور گولڈ اور آئیوری سے اس کو دوبارہ بنا دیا گیا اس کی علاوہ اس نے کچھ پرکلس نے کچھ ریفارمیشن کی جو کہ سب سے لویسٹ کلاس تھی تھی ٹاس ان کو پبلک آفس اور پاورس دے دی گئی اور ان کو بھی لا میکنگ اور مختلف قسم کے فیضلہ سازی میں شامل کر دیا گیا ڈیفرنٹ ٹائپ کی کالونیز اسٹیبلش کر دی جیوری کے لیے تنخہ قائم کر لی ڈیموکریسی کو اروج پر پہنچا دیا گیا اور جو بھی ڈیسیزن ہوتا تھا اس میں مجارٹی آف پیپلز کو شامل کیا جاتا تھا اس طرح عوام کو اس نے ایک پاور دے دی یعنی صحیح معنوں میں گورنمیٹ بائی دک پیبر قائم کی اور اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا اوروج تھا گولڈن ایج کی جو نمائیہ ستارے ساکریٹیس پلیتھو اریسٹھانٹرز یوریپیٹ اور سافکریس جو کہ آدھ بھی یاد کیے جاتے ہیں چھائے کسی بھی فیلڈ کو آپ اٹھا لیں فیلاسفی بائیو ہسٹری نیتمیٹکس لٹریچر تو یہ نام آپ کو دکھائی دیں گے فیلاسفی کا سب سے پہلا نمائیہ ستارہ جس کو ساکریٹیس فادر آپ فیلاسفی بھی بولتے ہیں انہوں نے فیلاسفی کی بنیاد رکھ دی ایک نئے سکول یعنی سکول آف فیلاسفی کی بنیاد رکھ دیا اور لوگوں کے ذہن میں نئے خیالات ڈال دیئے questioning and questioning وہ کہتا تھا کہ کسی بھی چیز کو آپ accept نہ کریں بلکہ ان کی تہہ تک جائیں اور ان کی reality کو discover کریں وہ democracy کو نہ پسند کرتا تھا اور انہوں نے teaching کا ایک نیا میں تک تریافت کیا questioning answering and then questioning and then answering یعنی question answer کے ذریعے teaching کا نیا طریقہ ایجاد کر دیا ان کے مطابق ایک uneducated unskilled اور unwise ruler جو ہوتا ہے وہ آپ کے لئے enemies یعنی دشمنیا بڑھاتا ہے چونکہ وہ unwise ہوتا ہے تو ان کے فیصلے نامناسب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دشمنیا بڑھتی ہیں لیکن جو ان کی سب سے بڑی خامی اس وقت دی کہ وہ guards کی existence کو deny کرتا تھا اور اس وجہ سے وہ لوگو اور گورنمنٹ میں ناپسند کیا جاتا تھا اور ان کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا اس کے بعد ان کے شاگرد plateau ان کی فیلاسفی بہت مشہور ہے وہ آریسٹوکریسی کو پسند کرتا تھا اس نے republic لگی جو کہ آدمی یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ poets کو اور poetry کو وہ نہ پسند کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ imagination پہ یعنی یقین رکھتے ہیں جبکہ دوسرے سائٹ پر plateau خود realistic اور realism اور idealism اور reasons پہ یقین رکھتا تھا تو اس وجہ سے یہ poets کو ناپسند کرتا تھا اس نے school of philosophy academy کی بنیاد رکھی اور جس میں philosophy کو پڑھا آیا جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ جس کام کے لئے جو بھی بندہ یعنی جو کام کے لئے موضوع ہو اگر اس کو اسی پہ لگا دے تو وہ society اچھی چلتی ہے اور ترقی کرتی ہے reasons idealism کو پسند کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہر چیز کو perfection تک لے کے جانا ہے اور perfection reasons کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے Aristotle ساکریٹس کا شاگیرد اور Alexander ڈا گریٹ کا استاد تھا اس نے اچھے گورنمیٹ کی اصول بیان کی نیچرل لاز بیان کی لاجک تا لوجیکل تا اور پلیٹو کی نیزبت زیادہ لوجیکل اور کنکریٹ تھا اس نے میتیمیٹکس لاجک لٹریچر بائیو سائیکالوجی اور پولیٹکس اور ان سب کے بارے میں لکھا نہایت ہی پڑھا لکھا اور ہلف فیل کا ماہر تھا اور آج تک ماہر مانا جاتا ہے اس ایج میں نیکس جو چیز تھی وہ ڈراما تھا جس نے بہت ترقی کر لی فرس ٹائم تیٹر قائم کیے گئے اور اس تیٹر میں ڈیفرن ٹائپ ڈرامی پیش کیا جاتا ڈرامی کا مقصد گارڈز اور گارڈیس سپیشلی ڈائینیس کو ٹریبیوٹ کیا جاتا تھا اور رسٹریبیوشن کے لیے ڈرامی پیش کیا جاتے تھے جس میں مختلف قسم کے کریکٹر ماس پہن کر ایکشن اور مختلف قسم کے کریکٹر کا کردار ادا کرتے ٹریجڈی اور کامیڈی انٹروڈیوس ہو گئی نمائی ڈرام آٹسٹ ایس کے لیے ساف اکلیس اور آرس ٹو فین تھے سیپو ایک پویٹ تھی جس نے فرس ٹائم لاؤ اور فیمیل کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا اس سے پہلے گارڈ گارڈیس اور گارڈ لائک جو کرییچر تھے اس کے بارے میں لکھا جاتا تھا لیکن اس نے فرس ٹائم لاؤ اور فیمیل کے بارے میں لکھا ہے اس کے بعد ہیپوکریٹکس جس نے میڈیکل سائنس میں ایجادات کی اور کسی بھی بیماری کی سوپر نیچرل کی بجائے نیچرل کاز کو بیان تھی مشہور ماہر فلکیات جس نے اس وقت آرد کے سرکم فیرنس پر تجزی کی اور انالسس کی ارکیمیڈس جو کہ ایک فیزیسٹا جس نے پولی لیورز پاور اور فورس کے بارے میں تیوریس مختلف قسم کی تیوریس پیش کی پیتا گارس جس نے پیتا گورین تیوریم کی بنیاد رکھی اور جیومیٹری کو ایک نئی شکل دے دی آج بھی میٹیمیٹکس میں یاد کیا جاتا تھا ہیروڈاٹس جس نے پرشن وار کے بارے میں لکھا فادر ہاف ہیسٹری اگرچہ یہ خود گریگ تھا جس کے وجہ سے اس نے گریگ کا سائٹ زیادہ لیا اور کچھ ایوینڈز کو اگزیجریٹ کر کے بیان کیا گیا اس کے بعد تو سائیڈیز جس نے پلوپنیزین وار کے بارے میں لکھا یہ بھی ایک ہسٹورین تھا اس نے کوئی اپنے انیلس سپیش نہیں کیا بلکہ اگزیٹ فیکس اس وقت لکھے فیادیس جو کہ ایک مجسمہ ساس تھا جس نے ایتینہ کا مجسمہ بنایا اس کے بعد ایتنس پہ ایک وبائی مرس جس نے ایک بڑا تین حصہ شہر کو تباہ کر دیا یہ وبا دو دفع آئی اور بہت زیادہ لوگوں کو مار دیا فور ٹو نائن اور فور ٹو سیون میں اور اسی وجہ سے ایتنس اور سپارٹن کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ایتنس کو شکست بھی ہو گئی پلپنیز وار جو کہ ہم نیکس ویڈیو میں پلپنیز وار کے بارے میں ڈسکس کریں گے پلپنیز پلپنیز وار 4 3 1 2 4 2 4 یہ بھی وار کی ایک سریز تھی جو ایتنس اور سپارٹا کے درمیان اور ان کے آلائز کے درمیان لڑی گئی پرشن کے وار کے بعد ایتنس نے ڈیلین لی قائم کی اور ایتنس کے خوف کی وجہ سے سپارٹا نے پلپنیز لی قائم کی جس کے ساتھ گریگ کی جو ادر سیٹیز تھی دونوں میں سے ایک لیگ میں شامل ہو گئی اور اس طرح ان دونوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گئی جس کی وجہ سے گریگ سیٹیز کمزور ہو گئی اور میسیدونین کینگ فیلیپس اور بعد میں اس کے بیٹے الیکزنڈر دا گریٹ نے گریگ پہ قبضہ کر لیا اس طرح ہیلین اس ٹیکی را کا آغاز ہو گیا فیلیپس ٹو کے بعد اس کا بیٹا الیکزنڈر دا گریٹ تین سو چھتیس قبل مسیح میں کینگ بنا اور اس نے تقریبا ساری دنیا کو فتح کیا وہ ایک اچھا ڈپلومیٹ اور ایک اچھا ہوا رہی تھا اور بتیس سال کے ان میں تقریبا ساری دنیا کو فتح کر چکا تھا اس نے لوگوں کی دل بھی چیت لیے تھے اور اس کو ہیلینسٹی کی رائیس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ گریگ کلچر تار اور ریلیجن کو اس نے پروموٹ کر دیا ہے اس نے مختلف قسم کے لائبری پیلیس اور بلڈنگ قائم کی جو آج بھی ایک مخشور شہر ہے آرٹ میں نئی جان ڈال دی جس میں ایکشن گریف اور ایکسپریشن کو بیان کیا گیا اور اپنے والد کے نام مکمل پروجیکٹ یعنی گریگ کو فتح کیا اور گریگ کی وجہ سے پرشیہ کو فتح کیا اس میں یہ کامیاب ہو گیا اور بتیس سال کی عمر میں ملیری کی وجہ سے فوت ہو گیا ان کی موت کے بعد اس کی کنگ ڈم زیادہ دیر قائم نہ رہی اور ان کی جنرلز آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے اور ان کی کنگ ڈم کو تین حصہ میں تقسیم کر دیا گیا انٹی گونس جس نے گریس اور میسیڈون پہ قبضہ کر لیا اس کے علاوہ ٹولمی نے ایجیب پہ اور سی لیوکس نے ایک ایمینٹ ہمپائر بنا لی تو یہ آج کا گولڈن ایش تھا آپ سب سے گزارش ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ کے طرف سے کوئی بھی سجیسن تو کمنٹ میں ضرور لکھیں تینک